بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیشل ڈیوی سٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں اسامہ ایجاز پی ٹی آئی جلسے سے دو دن کل پرامد اجتماع اور امنو آمہ کا بل کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا سینٹ میں پرامد اجتماع اور امنو آمہ بل کی کسرت رائے سے منظوری پر پی ٹی آئی ارکان نے شدید احتجاج کیا سینٹر ارفان صدیقی نے بل پیش کرتے ہوئے کہا قائمہ کمیٹی داخلہ نے بل کی چھے ایک سے منظوری دی ہے اسے پوری منظور کیا جائے فیض حمید کیس میں جو بھی ملوث ہوگا کوئی بھی عہدہ یا حیثیت ہو اس کے خلاف کاروائی ہوگی ڈی جی آئی اس پی آر کا کہنا تھا فیض حمید کیس اس بات کا ثبوت ہے پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدہ لیتی ہے بلا تفریق قانون کے مطابق کاروائی کرتی ہے بی جی آئی اس پی آر کا مزید کہنا تھا فوج کا کوئی سیاسی اجنڈا نہیں فوج کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار فوج کا حکومت کے ساتھ ایک پیشہ ورانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے جو ہمارا ملٹری کا سسٹم ہے کوٹ مارشل کا یا لیگل سسٹم ہے یہ بلکل بڑی صورت سے کام کرتا ہے لیکن جو قانونی اور انصاف کے تقاضے ہیں وہ مقدم ہیں تو جس کا بھی کوٹ مارشل ہوتا ہے اس کو فیئر ٹرائل کے اس کو وکیل کرنے کے گواہ پیش کرنے کے جرہ کرنے کے ثبوت پیش کرنے کے اور اپیل کرنے کا یہ تمام حق حاصل ہوتے ہیں اس لیے اس پہ کوئی حتمی ٹائم فریم نہیں رکھا جا سکتا اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اور کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو میں آپ کو پہلے بھی ارس کی کہ یہ ایک سبڑیجس میٹر ہے ایک آنگوئنگ قانونی کیس ہے اور اس میں جو ضروری ضیاط اور تفصیلات ہوں گی جو مناسب ہوں گی وہ آپ کو بتا ہی ضرور جائیں گی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی شخص اس کیس میں ملوث ہوگا وہ قانون کی گرفت سے بار نہیں رہے گا چاہے اس کا کوئی بھی عدہ ہو چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو منچنا آباد میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظامات کے سنسلے میں اسسٹنٹ کمیشنر منچنا آباد کے ساتھ علماء کرام تاجران اور چیف آفیسر مونسیپل کمیٹی نے میٹنگ کی میٹنگ میں بارہ ربی لول کے حوالے سے امن و آمان صفائی ستھرائی اور جلوسوں کے شیڈیول پر گپتگو ہوئی وضی تفصیلات جانتے ہیں چود اسماعیل کی اس ریپورٹ میں سرکار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا جی ربی لول کی آمد آمد ہے اسی سلسلہ میں اسسٹنٹ کمیشنر منچنا آباد کے دفتر میں امن کمیٹی اور ملاد کمیٹی کی جانب سے اجلاس بلایا گیا ہے اجلاس میں کیا احکامات جاری کیے گئے اور بارہ ربی لول کو کیا میسج ہے ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمیشنر ندیم احمد صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا عید ملاد النبی کے سلسلے میں یہاں پر اجلاس تھا اس میں ہم نے میٹنگ میں سارے شہر کے جو معززین ہیں ان کو بلائیا ہوا تھا اس میں انجمن تاجران سے بھی تعلق رکھنے والے تھے اور جو ہمارے نمائندگان جو جلوس نکالتے ہیں وہ بھی شامل تھے آج ہم انشاءاللہ ہم نے جو اس سلسلے میں انتظامات کا کوہتمی جامعہ پہنایا ہے کہ ہم دو دن پہلے انشاءاللہ چراغان کریں گے تمام دفاتر پہ اور ان کو لائٹوں سے سجایا جائے گا بازاروں کو ہم انشاءاللہ جھنڈیوں سے اور لائٹوں سے اس کو سجائیں گے اور عید ملاد النبی والے دن کمیٹی کی طرف سے ہم کھانا بھی دیں گے ان کو جو پہلے ہماری یہاں روایت ہے کہ پورے جلوس کے شرقہ کو کمیٹی مینچنہ باد ہمیشہ کھانا دیتی ہے تو اس سلسلے میں آج ہم ان کا کھانا بھی دیں گے ان کو عید ملاد النبی والے دن اور صفائی کا ہم نے انسٹرکشنز جاری کر دی ہیں تمام ریپارٹمنٹس کو کہ اس دن خاص طور پہ روڈوں کو بالکل بہترین صاف کیا جائے گا جلوس والی جگہوں کو انجومن تاجران نے کہا ہے کہ اس دن کوئی دکان ہماری جو ہے روڈ کے اوپر کوئی سمان کچھ نہیں نظر آئے گا آپ کو اور ہم پورا مکمل تعاون کریں گے یہ تھے اسسٹنٹ دس ربیون اول کو چراغہ ہوگی بزاروں کو جھنڈیوں سے سجایا جائے گا اور جلوسوں کے لیے جو راستے ہیں وہ صاف کیے جائیں گے اسسٹنٹ کمیشنر عیسیٰ خیل غلام مرتضی کی بڑی کاروائی عیسیٰ خیل شہر میں ناکز صفائی کی وجہ سے دکانداروں کو مجموعی طور پر پچاس ہزار روپے کے جرمانے کر دیئے شہر بھر میں دودھ دہی اور مکملی بیکنیوں کو چیک کیا گیا اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا تھا غیر میاری اور مزرے صحت اشیعہ فروک کرنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پولیس کے وین کے مطابق تحصیل فروز والا سیکٹر 3 میں ٹریفک وارڈن پولیس متحرک ہو گئی بغیر ہیلمٹ کے موٹر بائی کا دو ہزار روپے کا چلان کر دیا مزید جانتے ہیں وہاں پہ موجود ہمارے نمائندے محسن جٹ سے یہ محسن آگاہ کیجئے گا آجی بلکل میں اس وقت موجود ہوں تحصیل فروز والا کے علاقہ دوساکھو چونگ میں جہاں پر ٹریفک وارڈن کی طرف سے مرزا فران بے ایڈیشنل آئی جی کی وزن کے مطابق یہاں پر بغیر ہیلمٹ جو ازرات بائیک چلاتے ہیں ان کو باری برکم چلان کیا جاتا ہے ابھی بات کرتے ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں انسپیکٹر نوید صاحب انسپیکٹر نوید صاحب کیسے بتائیے گا کہ یہ چلان کتنے کا ہو رہا ہے ان کا اور کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ ان کا ٹو تھنزر کے چلان ہو رہا ہے ویڈاوڈ ہیلمٹ یہ ہلمٹ نہیں پہنتے حالانکہ ان کی اپنی سیفٹی ہے مطلب ان کے کار کوئی ویڈ کر رہا ہوگا باہر گئے ہیں آئیں گے اللہ نہ کریں کوئی مس ایپ ہو جائے تو یہ بس ایک یادہانی ہوتی ہے تاکہ بڑے نقصان سے یہ بچ سکیں سر دوزار سے کم نہیں ہوگا ان کا نہیں ان کا منیموم فائن دوزار اچھا منیموم فائن دوزار اب ان سے بات کرتے ہیں جن کا چلان ہو رہا ہے اسلام علیکم بھائی جن آپ کا چلان ہو رہا ہے تو کیا دوزار پیسے کم نہیں کر رہے جی کہا تو انہوں نے کم نہیں کرنا آپ کی گلتی کیا ہے وائلیشن کیا کیا ہیلمٹ نہیں بہنا کیا سمجھتے ہیں آپ بہتر ہو رہا ہے چلان آپ کا سب کیا سی ہونا چاہیے تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے تو آپ خوش ہو رہے ہیں یہ سیمیں ہماری آپ نہیں سیفٹی ہے ہیلمٹ کیوں نہیں گرید رہے دوزار ہر کا چلان کروا لینا پندرہ سو کا ہیلمٹ نہیں ہیلمٹ ہے لیکن گھر میں رہا گیا گھر میں رہا گیا خدا نہ خاصتہ راستے میں چھوٹ آتی ہے ڈینجر انجری آتی ہے تو کیا کریں گے آپ بس اس لیے نیکس ٹیم پہنیں گے آپ انشاءاللہ آجی بلکل ان کا کہنا ہے کہ نیکس ٹیم انشاءاللہ ہم ہیلمٹ کو ہیلمٹ کا جو قانون ہیلمٹ کو اپنائیں گے اپنی سیفٹی کے لیے یہی وجہ ہے پاکستان میں کہ پندرہ سو کا دوہزار کا ہیلمٹ نہیں ہم لیتے تو ہر اشارے ہر چونک پر ہم اپنا چلان دوہزار کا کروا لیتے ہیں مصطفی آباد لیانی قبرستان میں دفن پچپن شہدہ کو کل خراج تحسین پیش کیا جائے گا پاک آرمی کے مسلح دستے شہدہ کو اسلامی پیش کریں گے اور ایک بڑی تقریب منعقید ہوگی جس میں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سمیہ دیگر سیاستدان بھی شرکت کریں گے اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم خیم کرن کے مہاد پہ فاتح جو خیم کرن کے انیس سو پینسٹھ کی جم کے فاتح ہیروز ہیں وہ جہاں رام فرما رہے ہیں اس قبرستان میں پچپن شہدہ ایک ہی جگہ پہ ہیں ان شہدہ نے اپنی جانوں کی قربانی دے کے ہمارے ملک کی حفاظت کی اور ہم اس ٹیم جو ادھر باحفاظت اپنی آرمی کی وجہ سے رہنے ہیں ان شہدہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے ہر سال چھ ستمبر کو انیس سو پینسٹھ سے لے کے آج تک ان شہدہ کی یاد میں ادھر ہم الحمدللہ ایک عظیم شہم پرورم کرواتے ہیں ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں اور اس دفعہ بھی اس کی برپور تیاریاں ہیں اور ہر سال کی طرح اس طاقہ بھی اچھے طریقے سے پہلے سے بہتر طریقے سے ان شہدہ کو سلامی پیش کی جائے گی جس میں ہمارے سیاسی سماجی اور ہماری زلی انتظامیاں ڈی پیو ڈی سی اور ہمارے جو آرمی کا افسران ہیں وہ ان شہدہ سلامی پیش کریں گے اور بچوں کے تقریری مقابلہ جاد بھی ہو رہے ہیں جن میں بچوں کو شیلڈے میں بعد میں پیش کی جائیں گی اور ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ جو ہماری پاک آرمی ہے جو یہ شہدہ ہے ان کی وجہ سے یہ پاکستان قیم ہے پاک آرمی زندہ بات اسلام علیکم مونسپل کمیٹی پوٹ آباس کے افسران نے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے صاحب سترہ پنجاب کے دعوے ہوا میں اڑا دیئے پوٹ آباس میں سیورج کا نظام درہم برہم ہو گیا علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہمارے محلے کے سیورج سسٹم کو ٹھیک کیا جائے تاکہ گندے پانی کی نکاسی کا بندوبست ہو سکے رینالہ خورت کے نواہی قصبہ چوچک سے چولہ روز قبل اگواہ کی گئی تین لڑکیاں بہاولپور سے بازیاب ہو گئیں لڑکیوں کو دو خواتین سمیت نو ملزمان نے اگواہ کیا پولیس نے ٹکنیکی بنیادوں پر سراغ لگا کر تینوں مقبی لڑکیاں بہاولپور سے برامت کر لی جبکہ مرکزی اگواہ کار کو بھی گرفتار کر لیا گیا بازیاب کی گئی لڑکیوں میں سہر فاطمہ نور بانو اور صدرہ یوسف شامل ہیں بہاول نگر میں نو سالہ بچی وٹہ سٹہ کی شادی کا شکار ہونے کا انکشاف چیئرمین وومن پروٹیکشن اٹھورٹی پنجاب ہینہ پرویز بٹ بہاول نگر پہنچ گئی ہینہ پرویز بٹ نے دارو الامان میں بچی سے ملاقات کرتے ہوئے مکمل تحفظ اور انصاف کی یقین دہانی کروائی مزید دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں چیئرمن وومن پروٹیکشن اٹھورٹی پنجاب کا بہاول نگر کا دورہ جس میں انہوں نے وٹے سٹے کی شادی اور خوان کے تشدود کی شکار نو سالہ آمنہ سے دارو الامان میں ملاقات کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہینہ پرویز بٹ کا کہنا تھا اگر ہم اپنے ریلیجن کو دیکھیں اسلام کو اسلام میں خواتین کی رسپیکٹ جس طرح سے کہے گی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح خواتین کو درجہ دیتے تھے ان کو رسپیکٹ دیتے تھے اسی طرح جس طرح پاکستان کے قائد قائد آزم نے بھی خواتین کو کہا کہ ان کو ساتھ شانہ بشانہ کھڑا کریں خواتین کو امپاور کرنے کے لیے تو اگر ہم اپنے معاشرے کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھیں تو ہمیں بھی ایک دفعہ یہ ہوئے گا کہ ہم لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں ہم اپنی بچیوں کو اپنی خواتین کو تحفظ نہیں دے سکتے اسی لیے مور ریزن اب میں ایک تو آنے والے ٹائم میں کل یا پرسو انشاءاللہ ایسید تروئنگ پہ بھی ایک بل جو ہے وہ تنجاب اسیمڈی میں سبمیٹ کرنی ہوں جس میں یہ ایسید کو پیچنے والے اور خریدنے والوں پہ ریگولیشن اور پرائم ہوئے گا اسی طرح میں اپنی چائلڈ پوٹیکشن بیورو میری سارا احمد سے بھی یہ دوبارہ مطالبہ بھی کروں گی وہ کر بھی رہی تھی کام کہ چائلڈ میریجز کا بل ہم نے اس پہ پہلے بھی کام کرنے کی کوش کی تھی لیکن سارا میری چائلڈ پوٹیکشن کی جو ہیڈ ہیں وہ بھی اس پہ کام کرنی ہیں تو آئی تنگ میکسیمم ہم جس طرح اپنی خواتین کو امپاور کر سکتے ہیں ان کی لیجسلیشن جس طرح اسیمڈیوں میں جمع کر آ سکیں اور اپنی فورسز کو جو ان کو سپورٹ کرتی ہیں ان کو اور امپاور کریں اپنی اس طرح کی بچیوں کو جو کھڑی ہوتی ہیں ان کو بھی رسپیکٹ اور ڈگنٹی دیں اور اور ارثورٹی دیں اور اپنے شیلٹر ہومز کی خواتین کو بھی اپنی ڈی 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 پی او کی پوٹیکشن آفیسز کو بھی اور پروموٹ کریں تو آئی تنگ یہ سب ہمارا سسٹم اکٹھے ہوکے بچیوں کو امپاور بھی کر سکتا ہے اور میں یہی کہتی ہوں کہ اس طرح کی خواتین بچیوں کو ہمیں ایڈوکیشن بھی دینی چاہیے ان کو پتا ہونا چاہیے اور ان کو وکیشنل ٹریننگ سکلز بھی دینی چاہیے اور یہ پین جو ہوتی ہے ایک پاور ہوتی ہے اور یہ پین ایک پاور یہی طبیع ہوتی ہے جب ہم بچیوں کو ایڈوکیشن دے سکیں کہ پنجاب حکومت نو سالہ بچی کو مکمل تحفظ اور انصاف فراہم کرے گی وزیر اعلیٰ پنجاب بچیوں اور خواتین پر تشدد کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گی اس نے میڈیا کو مزید بریفنگ دیتے ہوئے کہا بچی کی زبردستی شادی اور تشدد کرنے والے کے خلاف کانون کے مطابق کاروائی ہوگی کام عمر نو سالہ بچی کی شادی اس کے والد جہانگیر نے اپنی شادی کے عوض بٹے سٹے میں پنتالیس سالہ محمد علی سے آٹھ ماہ قبل کی تھی خواند کے تشدد سے تانگ آ کر نابالک بچی نے پولیس سے خود رجوع کیا جس پر سٹی پولیس